اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے چنڈیگر میں آج صبح گیارہ بجے یعنی اب سے کچھ دیر بعد کسان سگٹھن اسکی ایم کی اہم بیٹھک بلائی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں راجے وال کے ساتھ ساتھ کئی کسان نیتا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں تو گیارہ بجے کسانوں نے یہ میٹنگ بلائی ہے یہ بیٹھک بلائی ہے اسکی ایم جو ہیں انہوں نے یہ بیٹھک بلائی ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں راجے وال کے ساتھ ساتھ کئی کسان نیتا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اب یہ کیا فیصلہ لیں گے کیا کچھ سٹریٹیجی کیا کچھ نڑنیتی بنے گی وہ اس پر اب نظر رہے گی گیارہ بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے تیہ کیا گیا ہے جب یہ اسکی ایم کی بیٹھک ہوگی چنڈیگر میں یہ اس بیٹھک کے بعد کیا نڑنے لیا جائے گا اس پر اب سب کی نظر ہوگی اس بیچ ہم آپ کو چار تصویریں دکھا رہے ہیں کیا کچھ ابھی چل رہا ہے شمبو بارڈر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آج کم سے کم مہا شانتی ہے پیکری بارڈر زبردست سرکشہ کے بندوبست کیے گئے ہیں گازیپور بارڈر کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو ٹریفک آج تھوڑا سا رک رک کر چل رہا ہے لیکن کم سے کم چل رہا ہے دبوالی بارڈر پر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی سرکشہ کے پختہ انتظام کر دی گئے حالانکہ اب دو دن کچھ نہیں کریں گے دلی کی طرف جو کسان شمبو بارڈر پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں وہاں سے ابھی ہم نے دیکھا جو تصویر نظر آ رہی ہے آج کم سے کم وہاں شانتی ہے کل تناب دیکھنے کو ضرور ملا تھا لیکن آج ابھی فیلحال شانتی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ادھر دلی کچھ کے لیے آڑے کسانوں کے تیور تھوڑے نرم نظر آ رہے ہیں پنجاب کے شمبو بارڈر اور کھنوری بارڈر پر جمع جو کسان ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے سرکار کے ساتھ باتچیت کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر سرکار آپچارک طور پر انہیں باتچیت کے لیے بلاوا بھیجے گی تو وہ بیٹھر پر ویچار کریں گے شاید اسی لیے کسانوں نے اپنی اگلی رننیتی پر عمل کرنے کے لیے دو دنوں کا وقت لیا ہے تاکہ ان دو دنوں کے درمیان سرکار کے ساتھ ان کی باتچیت ہو پائے دلی کچھ پر اڑیتے کسان ان کے تیور اب تھوڑے تھوڑے نرم پڑھتے نظر آ رہے ہیں دو دن کا وقت انہوں نے اپنے لیے رکھا ہے اور دلی کچھ کو دو دن کے لیے ٹالا ہے اور اس بیچ جو آفر دیا گیا ہے ایک اور بیٹھک کا اس کے لیے کہنا کہیں راضی ہو سکتے کسان دلی کچھ روکا گیا ہے وجہ کیا ہے دیکھیں ابھی جو کھنوری میں بڑی گھٹنائیں گھٹی ہے جس طرح سے ایک کسان کو صدی بولٹ لا کے شہید کیا گیا تین گمبیر جکھمی ہیں وہاں کھنوری بورڈر میں گھسکے جس طرح چکٹو ٹولیو کا عرصہ بلو نے نقصان کیا یہ سب باتوں پر شمکشا کر کے ان کے گھر پروار سے مل کر اور آگے کس طرح سے ہم سوچے اس کے لیے دو دن کا بشرا سرکار کی طرف سے نیمانتر آیا ٹویٹ کیا کر کے کہا ترشی منطری نے کے پانچھو دور کی باتچیت کر لیتے ہیں اب لوگ بیٹھک کیلئے نہیں گئے پھر یہ میسی سندیش جگہ ہے کہ کسان باتچیت نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکل جھوٹی بات ہے ہم نے جب بات کرنے ادھے ٹویٹ لکھ کر دیا تھا پھر یہ بیان دے مس پی خرید کی گرنٹی کا قانون بنانے کے حل کے لیے اور انہیں مانگے کے لیے وارتہ ہوگی انہوں نے اس طرح کا بیان دیا نہیں تو کینڈر کی منچہ سپسٹ ہوگی مس پی گرنٹی قانون بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں اس کے بیچ میں خراوری کی گھٹنا ہوگے تو یہ بات تھی کینڈر بھاگ رہا اب سرکار سے آپ کیا کہیں گے کیا مان کریں گے وہ تو بول رہے ہیں ہم حل کریں گے تو بولا یہ بیان تو دیجئے مس پی خرید کی گرنٹی کا قانون کہ حل کے لیے میٹنگ کریں گے کون انکار کرے گا کسان نیتا کو آپ نے سنا منتری کا کہہ رہے ہیں زرہ وہ سن لیتے ہیں کرشی منتری آرجون منڈا کا باپ آیان سامنے آیا انہوں نے ایک بات پھر سے کسانوں سے کہا کہ باتچیت ہی ایک ماتر سمادھان ہے اسی سے ہی سولیوشن نکلے گا انہوں نے آشا جتائی کہ کسان اور سرکار مل کر اس کا سمادھان نکال لیں گے کسانوں کے مسئلے پر کئی دور کی باتچیت ہوئی ہے اور ابھی بھی ہم باتچیت کے لیے کسان سنگٹھنوں سے کہا ہے کہ اس کا سمادھان باتچیت کے مادہم سے ہم نکالیں گے کیونکہ کسی بھی سماسہ کا سمادھان باتچیت کے مادہم سے ہی نکلتا ہے بھارتہ کے مادہم سے ہی نکلتا ہے اور یہ دیش ہم سب کا ہے ہم سب کو مل کر کے دیش کا سمادھان نکالنا چاہیے ایسے سمیہ میں کہ ہر آدمی کے لیے وہ لاوہدائی ہو سکے تو میں آسان بیت ہوں ابھی بھی کہ ہم سب مل کر کے اس کا سارانس نکالیں گے اور اس کا سمادھان ہوگا بلکل دیکھیں میں تو کہوں گا کہ ہماری جو قیر راؤنڈ کی باتچیت میں بہت سارتھک بھی چرچہ ہوئی ہے کئی معنی میں لیکن کچھ میں سہمتی پر اور زیادہ محنت کرنا پڑے گا دونوں طرف سے کیونکہ بھارت سرکار پرتبط ہے اس ویچ آج کسانوں نے پنجاب میں ہائیوے جیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اب سے کچھ گھنٹے بعد یعنی دوپیر بارہ بجے سے لے کر دو بجے تک کسان ہائیوے کو جیم کرنے کے لئے نکلیں گے خنوری بارڈو پر ایک پرتشن کاری کی موت کے بعد بھارتی کسان یونین کے نیتا گرنان سنگھ چڑھونی نے ہائیوے جیم کر ویروت پرتشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے کچھ گھنٹے بعد بارہ سے دو دو گھنٹے کا وقت ہے الگ لگ جگہوں پر ہائیوے کو جیم کیا جائے گا جس طرح سے ایک پرتشن کاری کی موت ہوئی ہے اس کے ویروت میں یہ جیم کا اعلان کیا گیا ہے کلنام سنگھ چڑھونی کی طرف سے ابھی ہماری جوم میٹنگ ہوئی تھی اور فیصلہ لیا ہے وہ پتلا بھوپنے کا پروگرام رد کر کے دو گھنٹے کا روڑ جام کا پروگرام ہے اور سبی جیلے اپنے اپنے جگہ پہ ایک ایک جگہ جیلے میں روڑ جام کریں گے دو گھنٹے کے لیے بارہ بجے سے دو بجے تک اور پنجاب کے شمبو بارڈر پر آج شانتی نظر آ رہی ہے ایک طرف سڑک پر ڈٹے پروڈیشن کاریوں کے خیمے میں کوئی حل چل دکھائی نہیں دے رہی ہے تو وہیں دوسری طرف پولیس نے مورچہ سنبھالا ہوا یعنی ایک دم سرکشہ کے چاک چوبند انتظام پولیس کی طرف سے کر دیے گئے ہیں دوسری طرف شانتی ہے کیونکہ دو دن کا وقت ایک طرح سے کسانوں نے لیا ہوا ہے تیاری ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بدوار کے لیے کیا تیاری ہریانہ پولیس نے کیتی آپ دیکھیں یہ وہ پول ہے جس کے اوپر ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اسی پول کے اوپر ہریانہ پولیس اور ارد سینک بل یہاں پر تینات ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو گہرے گھرے گڑے یہاں پر ہریانہ پولیس کی طرف سے کھو دے گیا جس سے کسان اپنے ٹریکٹروں کو لے کر دیلی کی طرف کوچھ نہ کر پائے اور ندی کے سہارے آپ دیکھیں گے کہ لمبا ایک نالا نمہ گڑا یہاں پر کھو دا گیا ہے جس سے کسان ٹریکٹر لے کر آگے نہ پڑ پائے تو دوسری طرف آپ دیکھیں جب کسانوں کی طرف سے پوکلین یا جیسیوی مشینیں لائے گئی تو اس کے بعد پولیس نے بھی پل کے اوپر جیسیوی اور پوکلین مشینیں یہاں پر کھڑی کی تھی اور اس کے بعد وہاں پر بڑے بڑے کونکریٹ کے ہیوی بلوکس وہاں پر رکھ دیئے تھے راستے کو جام کرنے کے لیے اب ان بلوکس کو یہاں پر ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے پوکلین مشین کے جریعے جیسیوی مشین کے جریعے اب ان بلوکس کو یہاں پر ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے تو ان تصویروں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسانوں کا دلی کونچ کتنا مشکل تھا کیونکہ اس پورے ہی پل کو اس پورے ہی پل کو ایک چھاونی ایک کلے کے طور پر تفضیل کر دیا راستہ پوری طریقے سے بند کر دیا تھا کہ دلی کونچ روک روکنے کے لیے پولیس نے کتنے تغلے انتجامات شمبو بورڈر پر گھگر ندی کے اوپر پل کے اوپر کیے ہوئے ہیں کیمرا پرسن نیوگل تھاکور کے ساتھ مانا ویادب نیوز ایٹ ان انڈیا شمبو بورڈر